اسلام علیکم آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور ہر نئی نوٹفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں ترکی کے صدر رجب طیب اردگان نے امریکی صدر کا خط کچرے کے ڈبے میں پھینک دیا اس خط میں نو اکتوبر کی تاریخ درج ہے اور یہ شام سے امریکی افواج کے انخلاق کے بعد بھیجا گیا تھا اس خط میں امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے صدر اردگان سے کہا تھا کہ زیادہ بڑے بننے کی کوششیں نہ کرو احمق مت بنو ترکی میں صدر کے قریبی ذرائع نے بتایا ہے کہ صدر اردگان کی جانب سے اس خط کو مکمل طور پر رد کر دیا گیا تھا جیسے دن خط موصول ہوا اسی دن ترکی نے سرد پار کردو کے خلاف کاروائی کا آغاز کیا تھا صدر ٹرمپ کے خط میں لکھا تھا کہ چلو ایک آمادہ معاہدے پر کام کرتے ہیں آپ ہزاروں افراد کے قتل کے ذمہ دار نہیں بننا چاہیں گے اور میں ترک معیشت کی تباہی کا ذمہ دار نہیں بننا چاہتا اگر آپ دوست اور انسانی بنیادوں پر ایس مسئلے کو حل کریں گے تو تاریخ آپ کے حق میں ہوگی اور اگر اچھے اقدامات نہ ہوئے تو تاریخ آپ کو ہمیشہ کے لیے ایک ظالم کے طور پر دیکھے گی صدارتی ذرائع کے مطابق رد عمل میں صدر اردگان نے خط موصول کیا اسے مکمل طور پر رد کر دیا اور اسے کچرے کے ڈبے میں پھینک دیا تو ناظرین آپ کا کیا خیال ہے نیچے کامٹ بکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں اللہ حافظ